ملتان کی تحزیب اور ثقافت کی بحالی کا آزم شہر اولیاء کی خوبصورتی میں اضافی کے لیے وارلڈ سٹی پروجیکٹ ان ایکشن دہلی گیر تپاک گیر تک تاریخی علنگ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوگی جرمین وارلڈ سٹی پروجیکٹ پارلیمانی سیکریٹری انفرمیشن ندیم قریشی نے روحی سے گفتگو میں نوید دے دی ملتان کی تاریخی اہمیت نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا جرمن ایمبیٹیڈر کا ملتان چیمبر اوف کامرس میں خطاب کہا کہ جرمن تاجر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جنوبی پنجاب میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع موجود ہیں سودھ ملتان چیمبر صلاح الدین میپکو بورڈ آف ڈائریکٹ نامزد میپکو ملتان کے 163 اجلاس میں منظوری سی ای او میپکو انجینر محسن رزا نے سالانہ آرڈٹ شدہ اکاؤنٹس پیش کیے چار سو تیس میٹرک ٹرن جی ایس وائر کی خریداری کی بھی منظوری دی گرام فروشوں سے آڑے ہاتھوں نمٹا جائے ڈپٹی کمیشن بہاون اگر شریف خان جلدون کی زیر صدارت اجلاس پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس کو بھرپور کاراوائی کرنے کے حکامات شہریوں کی پرائیم منسٹر پورٹل پر آنے والی شکایات کا بروقت ازالہ ملتان ای ڈی سی ہیڈکوارٹر آنہ اخلاق احمد خان کی زیر صدارت اجلاس بہترین کارکردگی پر افسران میں تاریخی سیڈیفیکیٹس تقسیم جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں سہولیات کا پکدان ملتان سبزی منڈی میں پینے کا صاف پانی ہی میسر نہیں بارہا شکایات کے باوجود انتظامیہ صاف پانی مہیارہ کر سکی آڑھتی اور شہری صرافہ سوال سرگودہ میں گستا خانہ خاکو پر شدید مزمت مذہبی جماعتوں کی فرانس مخالف ریلی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکران کی شرکت جشن عامد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں مشر بردال ریلی مصفری سٹوڈنٹس نے ملاد شاک تا فرید گیر تک ریلی نکالی موسیقی